ہلو دوستوں کیسے آپ سب امید خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست امیخ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل احمد سینفو اور آپ اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ایک بار یوٹیوب پر اس کے سینفولک جرور سیرج کریں تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قطر کی گائیڈ لائنز کے بارے میں قطر نے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے ابھی جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو ایک گھنٹہ پہلے ہی انہوں نے قطر نے اپنی گائیڈ لائنز چینج کی ہے پہلے کی گائیڈ لائنز جو تھی اس میں دس دنوں کا کارنٹین انہوں نے رکھا ہوا تھا جن لوگوں نے قطر کے باہر ویکسین لیا ہوا تھا لیکن اب اس میں تمام ریایتیں دی جا رہی ہیں تمام چھوٹ دی جا رہی ہیں اور یہ قطر کی گائیڈ لائنز ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں سعودی عرب والوں کو کیونکہ جب تک سعودی عرب جو ہے وہ انڈیا یا پاکستان جیسے ملکوں کے لیے ڈاریٹ فلائٹیں نہیں اپن کر دیتا جن لوگوں نے سعودی کے باہر ویکسین لی ان کے لیے ڈاریٹ فلائٹیں اپن نہیں کر دیتا تب تک ان لوگوں کے لیے یہی چاہ رہا ہے کہ وہ چاہے تو وایا دبائی ہو کر آئیں چاہے قویت یا اہمان یا قطر اس کے لیے مالدیب بھی ایک اچھا آپسن ہے تو وہاں سے بھی لوگ ہو کر وایا سعودی عرب آ سکتے ہیں اور یہ گائیڈ لائنز میں آپ کو تب تک ہی بتاؤں گا جب تک کہ سعودی عرب ڈاریٹ انڈیا کے لیے فلائٹیں اپن نہیں کر دیتا جیسے ہی یہاں سے فلائٹیں اپن ہوتی ہیں اس کے بعد ترین چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ خاص کر سعودی عرب والوں کے لیے اور تمام ملکوں نے تو انڈیا کے لیے فلائٹیں اپن کر ہی دی ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج قطر نے جو ریڈ لسٹڈ کنٹری ہیں یا جو گرین لسٹڈ کنٹری ہیں ان کے لیے کیا کیا بدلاؤں کی ہیں کیا کیا سویدھائیں دی ہیں کیا کرنٹین میں ریایت کی ہے تو قطر نے آپ پر دو طرح کی گائیڈ لائنز لانچ کی ہے اور ایک ان کے لیے ہے جو ریڈ لسٹڈ کنٹری ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان جو ہے یہ ریڈ لسٹ ہے اس کے علاوہ دوسری کارگری جو ہیں آپ پر گرین لسٹ کی تو میں گرین لسٹ کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس سے اپنا مطلب ہے ہی نہیں تو ہم سیدھا ریڈ لسٹ پر ہی بات کرتے ہیں تو ریڈ لسٹ میں بھی انہوں نے دو کارگریہ بنائی ہیں ایک تو ان کے لیے جو لوگ بیجٹر ہوں گے یعنی جو نئے بیجے پر آئیں گے اور اس کے علاوہ جو بیجٹ بھی جا پڑ آئیں گے کیا توریسٹ بھی Band دوسری کہڈگئری میں ہیں کتر کے سیڈیجنٹ جو کسی كنٹری سے آ رہے ہیں جیسی سیڈیجنٹ جو کسی دلک کنٹری سے آ رہے ہیں اس کے علاوہ مارکترز ریشڈینٹ جو کی کتر کے کامہ ведerہ ہوں جو کسی دلک کنٹری سے آ رہے ہیں اور میں آپ کو اور کلیر کرتا چلوں Mikیu movimento Interesting ایڈلیٹ میں ہیں تو پہلے قطر کے اکامہ ہولڈر کا دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ان کا دیکھیں گے ان کی گائیڈ لائن جو وائیہ قطر ہو کر سعودی عرب آنا چاہتے ہیں یعنی بجٹ بھی جا والے یا ٹوریسٹ بھی جا والے تو یہاں پر جو اکامہ ہولڈر ہوں گے قطر کے ان کے لیے کہا گیا ہے کہ جن کے عمر بارہ سال سے زیادہ ہے قطر کے اکامہ ہولڈر ہیں اور انہوں نے قطر کی منسٹریز دوارہ اپروپ کی گئی تمام بیکسینوں میں سے جو چار بیکسین انہوں نے ا اپروپ کی ہیں اس میں سے کسی ایک بیکسین کی دو ڈوج لی ہوگی تو اس کو قطر آنے کے بعد میں کورنٹین نہیں کیا جائے گا اس کو یہاں کورنٹین سے چھوٹ ملے گی پہلے یہ نیم تھا یہ بہت تھا جیسے سعودی عرب کا بھی نیم ہے ویسے ہی تھا اور اس میں کہا گیا تھا کہ جن لوگوں نے قطر کے باہر سے بیکسین لی ہوگی ان کو کورنٹین ہونا پڑے گا دس دن چاہے انہوں نے بیکسین لی ہو یا نہیں لی ہو لیکن اب جو ہے کورنٹین سے پوری طرح سے چھوٹ مل گئی ہے ج انہوں نے قطر کی اپروپ کی گئی بیکسینوں میں سے کسی ایک بیکسین کی فول ڈوج لی ہوگی اور پی سی آر ٹیٹ چاہیے جو لوگ اکامہ ہولڈر ہوں گے ان کے لیے میں بتا رہا ہوں پی سی آر ٹیٹ چاہیے جو کی بہتر گھنٹی سے زیادہ پرانا نہ ہو اور قطر میں اُترنے کے بعد میں ان کو اپنا ایک پی سی آر ٹیٹ کروانا ہوگا چھتیس گھنٹے کے اندر جب وہ قطر میں اُتریں تو چھتیس گھنٹے کے اندر ان کو اپنا ایک پی سی آر � سیٹیجنز اگر قطر آتے ہیں بینہ بیکسین لیے ہوئے تو ان کو یہاں پر آنے کے بعد میں سات دن ہوم کورنٹین ہونا ہوگا اور یہ سب کے لیے ہے اس میں کہا گیا ہے کہ بارہ سال سے اوپر والے یا گیرہ سال سے نیچے والے تو یہ سب کے لیے ہے بینہ بیکسین والے بھی اپنا آر ٹی پی سی آر ٹیٹ دکھائیں گے جو کی بہتر گھنٹے زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے اور یہاں پر آنے کے بعد میں جب وہ سات دن کورنٹین ہوں گے ہوم کورنٹین تو چھٹویں دن ان ان کا آر ٹی پی سی آر ٹیٹ ہوگا اور جب وہ نیگیٹیب آ جائے گا تو پھر وہ اپنا کورنٹین ختم کر سکتے ہیں تو یہ تھا اکامہ ہورڈر والوں کا اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو بیجٹ بیجا یا ٹوریسٹ بیجا پر آئیں گے یا جو وایا ہو کر قطر ہو کر سعودی عرب آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کیا گائیڈ لائنز ہوگی تو جو لوگ بیجٹ بیجا پر آئیں گے اور انہوں نے قطر دورہ پروب کی گئی بیکسینوں میں سے بیکسین کی دو ڈوز لی ہوگی تو ان کو قطر میں اترنے کے بعد میں دو دن ہوتل کورنٹین ہونا ہوگا اور ہوتل کورنٹین جو ہے یہ بارہ سال کے اوپر والوں کے لیے جروری ہے اور گیارہ سال سے کم کے جو لوگ ہیں وہ بارہ سال کے اوپر والے کے ساتھ میں کورنٹین ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جب وہ اپنا دو دن کا ہوتل کورنٹین ختم کریں گے تو انہیں دو دن ہوم کورنٹین ہونا ہوگا اور جائزی بات ہے کہ اگر بیجٹر جائیں گے تو ان کو ہوتل میں رہنا ہے ان کو ہوم کہاں سے ملے گا لیکن اگر آپ کا کوئی فر یہاں اس کا پروف دکھا دیتے ہیں کہ ہاں یہ یہاں پر رہتا ہے میں اس کے ہاں رہوں گا تو آپ وہاں پر جا کر رہ سکتے ہیں دو دن ہوم کورنٹین میں ان کے پاس بھی آٹی پی سی آٹی ریپورٹ ہونی چاہیے جو کہ بہتر گھنٹے زیادہ پرانی نہیں ہونی چاہیے نگیٹیب ہونی چاہیے اور قطر میں اترنے کے بعد میں اگر وہ صرف ہوتل میں ہی کورنٹائن ہونا چاہتے ہیں چار دن کے لیے تو پھر ان کا ایک ہی آٹی پی سی آٹی 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 سی آ نیگیٹیب آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنا ہوم کورنٹین بھی ختم کر سکتے ہیں اور ان تمام رولز کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز یہاں پر میں آپ کو اپنی طرف سے بتانا چاہوں گا کہ آپ کہیں بھی انٹرنیشن ٹریولنگ کر رہے ہیں تو آپ اپنی بیکسین کا سیٹیفکٹ جرور رکھیں اس کو اسکین کروا کر رکھیں اپنے پاس اس کی کاپی تاکہ کہیں بھی اگر کوئی کیو آر کورٹ کو بیریفائی کرنا چاہے تو بیریفائی کیا جا سکے یہاں پر کچھ اور گائیڈ لائنس بھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو بیجیڈ بیہ پر آئیں گے اور ان بیکسینٹ ہوں گے لیکن یہاں پر میں ان بیکسینٹ کو پوری طرح اسکپ کروں گا اس کی کوئی ضرورت نہیں ویڈیو لمبا ہو جائے گا تو اپنا خیال رکھیں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں بہت بہت شکریہ شکریہ